مقدر صحیح راستی رجات فرماریہ میں علم کشاہن علیہ کا دروازہ ہے علم کے دروازے سے آگری شعور اور عقل کی بھی ماننے کے لیے جتنا جتنا مالکوں نے زر بلند عطا فرمایا ہے قمت کا مطنی بلند سنوار سارے میں کے بارے اللہ علیہ وآلہ 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 میری قسمتی بھی بہت دیار صدا ہے عزفال نقی صاحب ہیں رضا باف نقی صاحب ہیں میری جان میرے دل اور یہ وہ لوگ ہیں حثم زہدی صاحب جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے جب محسن نقی صاحب کے ساتھ وہ مللہ وآلہ 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 میرے لئے یہ بڑی قیشات خوایا جیے آپ کے ساتھ رامشاہ کربلا میں آپ نے بہت سین پہلے جو میرے لکھوئے کلام پڑھے جو ٹی دن پچھلے اور وی پی نے آپ کو بڑی عزت ہے دائٹ پڑھائی میں آپ کو دیکھیں بڑا ممور اور شکریہ ہوں پڑھنا میں نے کچھوٹ تھا لیکن آپ نے اسی مجالس میں فرمایا کہ پچھلے دن حسین کے تھے اور اب یہ دن ملکہ شام کے ہیں تو ان کا تذکرہ کیا جائے ان کی شاند تو میری ساتھ میں نہیں ہے لیکن چار پسلے پڑھ کے میں اس کے شہزادوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں میں وہ پڑھتا ہوں جو لوگ کم لکھتے ہیں اور کم پڑھتے ہیں آج آپ کے سامنے سکتاری چڑھا بے عونو محمد کا حملہ سوڑھانا چاہتا ہوں میں نے بیٹی شاہر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹی شاہر کا مالک ہے یہ دعاوں میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ سینب سے مانگلو وہ کچھ بھی مانگنا ہو وہ سینب سے مانگلو جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ سینب سے مانگلو یہ چھیل تو نہیں ہے سمندر کا نام ہے ہمارے محمد کے دروازے میں بیٹھتے ہیں میں نے کہا جو کچھ بھی مانگنا ہو یہ چھیل تو نہیں ہے سمندر کا نام ہے فرورتی کار تیرا مقدر حسینیت سینب حسینیت کے مقدر کا نام ہے مہمانیت مہمانیت سینب حسینیت کے مقدر کا نام ہے میں اس باقشاہ اس شہدادی کے دو شہدادوں تک کرا کرنا چاہتا ہوں ایک کنام ہے آن ایک کنام محمد ایک دارتنی کی نو سات ایک ہزارتنی کی دس سال ان سینب حملہ پڑھنا چاہتا ہوں گرمالا میں جو انہوں نے حملہ کیے وہاں کی سامنے شاکر مصرد پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہزارتنی کی نو سات ایک ہزارتنی کی دس سات دس مہرم کو دونے شہدادے دس مہرم کو دونے شہدادے دوس مہرم کو دونے شہدادے ملکہ شام جاگرے تیار کے بھوٹے علی بادشاہ کے نماز سے ابباد سے اندار کے شاگیر مہترم کو یہ دو کو شہدادی ایک بھوڑے پہ سبار گئے میدان میں آئے نو بات پہ غینتوں میں سے شم حسنہ کو نکلا کیا بچہ 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 جنابی آؤٹ میں چلاب آیا جنابی آؤٹ میں چلاب آؤٹ میں چھوڑا گھڑے ہوگی د Luis یữ تال ورن او گھر وریف شیبرہ کی کردے من چھو کر سبھی خل �ter persips شرور میں بارس میں مقابل راہ ہماری میں بارس میں بارس میں اگر عباس کیٹھت کا محبس پر ایسے لگے گی نجب سے آخر باب جائے گی میں بھروں کو بہت سے دیکھا ہے سروت یا عباس کیٹھت کا میں بارس میں شمپیر کہے گا میں بارس میں محبس پر شمپیر کہے گا میں بارس میں میں بلٹ جاؤں ہوں اگر آج ہے درکن کا سمجھے کون کہے لالا حیدل میں بلٹ جاؤں ہوں اگر آج ہے سلامت رہے ہیں آپ نے محول اتنا پیارا منا ہے کہ یقین کرے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے عردوں کا مجمع ہے جب نے عرب کی بات کر دی ہے عربوں کا مجمع ہے بشکل مسدس جائے ہوں سید محمد کی شہید کا شاگر کلم بی بی نے اتا کیا ہے جو اپنے کلم سے لکھا ہے وہ نقشہ پیش کرنے لگا عباس نے شاگردوں کو اسمار کرایا عباس نے شاگردوں کو اسمار کرایا کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا عباس نے شاگردوں کو اسمار کرایا کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا عباس کے تکلکوں کی طرح کرنا ہواوں میں مڑایا پھر کہنا کہ غازی نے انہیں کچھ نہ سکھایا عباس نے شاگردوں کو اسمار کرایا عباس نے شاگردوں کو اسمار کرایا کس رنگ سے لڑنا ہے نگاہوں سے بتایا عباس کے تکلک میں خلاuchar خلاف دنگ سے لڑنا ہواوں میں پڑایا پھر کہنا کہ غازی نے انہیں کچھ نہ سکھایا عباس simulator ہے کہ فوج آکھے کدم انت کھارنے خلال خلالzer شکریز نبی محمد BIKE خلال اود شکریز نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ نے رہے ہیں ہائے علیؑ ہائے علیؑ سمجھو ہے ابباس نے شاکرپل کو عزوات کہتا ہے صدایتوں نے بھی بہتے مہنو کر اپنے ایناوری کے طرف ابباس نے شاکرپل کو عزوات کہنایا کہ صدایت سے لڑنا ہے سکاہوں سے بتایا ابباس کہتے ہیں جرنہ ہواوں میں اُڑایا پھر کہنا کہ غاضی نہیں ہے کچھ نہ سکھایا بہتر ہے کہ فوج آکے قدم ان کے پکڑ لیں ورنہ جسے حسرت ہے میرے آن سے لڑ لیں ابباس کہتے ہیں بچے نہ سمجھنا کہ خالی کے خلقت کے وہ شاکار چلے ہیں تطبیر ملائے تھے جو انوار چلے ہیں ابباس یہ خالی کے پھل کر کے یہ خالی کے بڑا بڑا دی فوج پہا ہے یہ خالی کے پھل کر کے وہ شاکار چلے ہیں تطبیر ملائے تھے جو انوار چلے ہیں ابباس کے رہوار پہ اسوار چلے ہیں ابب اللہ کے بیٹے ہیں جو سردار چلے ہیں ان دولوں کا جاگیر پہ چون پہرا رہے گا آدم بھی اگر آئے گا تو پہرا رہے گا آدم بھی اگر آئے گا آدم بھی اگر آئے گا آدم بھی اگر آئے گا تو ٹھہرا رہے گا تو سرکار ٹھوکا ہے تو نہیں بولے گا تو کون بولے گا تیرہ نانا وہ ہے جو جو تابہ مالک کے سنونی ہے تو نہیں بولے گا تو کون بولے گا اجازت ملنے کے ٹپنجل صل کے شیر نے ہاشن کے غروب میں زینب کی دربیت میں خوڑے سے نیچے انتر کے نمی سی تلوار ریام سے نکالی خوٹوں کی طرف پیتر پڑھنا چکو کیا شہزادے کی ہائپپ سے در کے پہلے خوڑے پیچھے آٹے ängt خوڑے پیچھے آٹے ک لان ایم محرمانی ہے محرمانی ہے محرمانی ہے گھرہ پیچھے جب وہ بھاغ رہے تھے تو سرکاریں کہتے تم کو نہیں بہتوں جو رس ہے مرحباری تم کو نہیں بہتوں جو جررت ہے ہماری اگر اس طرح سبج میں آ گیا تو پھر زمین پہ نہیں رہیں گے حمادت تم کو نہیں معلوم جو جررت ہے ہماری تقدیرِ خدا بند ہماری ہے سواری حمادت تم کو نہیں معلوم جو جررت ہے ہماری تقدیرِ خدا بند ہماری ہے سواری ہے ہماری ہم تو فرماتے ہیں ہم تو ہیں مگر فرماتے تم کو نہیں معلوم جو جررت ہے ہماری تقدیرِ خدا بند ہماری ہے سواری ہم تو ہیں مگر ایسے کہ نو لاکھ پہ بھاری ہم سے وہ لڑے جس کو نہ ہو زیست پیاری فرماتے جینب کے پیسر بیٹے جینب کے پیسر کہنے چلی بن کے چلے ہیں ہم خیمے کے پرتے سیادی بن کے چلے ہیں ہم خیمے کے پیسر بھی جو ہے جو نے پسندہ آرہی ہے جینب کے پسند کہہ رہے جلی بن کے چلے ہم خیمے کے پردے سے 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 ہم خیمے کے چلے ہیں سردہ برمیدان کے چکل لگا دیکھا جرد ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اچھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے پسندہ ملائے آج اس لڑنا تو بہت دور ہے آج اچھائے آج لڑنا تو بہت دور ہے solution جرد ہے کسی میں تو کوئی آپ کہے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے فرماتے ہیں شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے ہمت ہے کسی میں تو ہمیں ہل کے دکھائے محمد نے کہا یہ در کیوں رہے ہیں آپ سے آگے کیوں نہیں دہتے ہمیں کہتے ہیں لگتا ہے یہ آپ کے جو طاعت میں ہوتی لگا ہے اس پہ اتنی امارت ہے کہ یہ غریبی محسوس کر رہے ہیں لگتا ہے جو لباس کھیمتی پہنا ہوئے یہ ان سے چاہلے سو رہے ہیں اس لئے پیچھنٹ رہے ہیں چھتا نے کہا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے اوہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہاشمی ہتھیاروں بنات کرتے ہیں لوگ اگر یہ سمجھتے ہو نا تو لو یہ تلوار بھی میں نے پھینک دی ہاں پھینک نا ہاں پھینک نا ہاں پھینک نا ہاں پھینک نا ہاں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے شیمر کریب آگے کہتا ہے ایک ننوی سی تلوار تھی وہ بھی پھینک دی اب کو لڑے گا کس سے شہدادر کا ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے مٹی تمہیں کھا جائے اگر گر دے اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے 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 شیمر کرتے ہیں کہ مٹی تمہیں کھا جائے شہدادر نے کہا ہاں ہاں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کرتے ہیں ہمارے نے کہا مٹی کو نانا ہے ہمارا ہمارا